بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو السلام علیکم یوٹیوب چینل دلچسپ ویڈیوز میں خوش آمدید دوستو اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل کے بڈن کو لازمی دبائیں تاکہ آپ کو ہماری نئے ویڈیوز سب سے پہلے مل سکیں دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بہتی دلچسپ معلومات سے آگاہ کریں گے کہ ہاروت و ماروز جو کے دراصل دو فرشتے تھے ان کو اللہ تعالی نے زمین پر انسانی شکل میں کیوں بھیجا اور ہاروت و ماروز سے جڑی سب سے چمکدار زہرہ ستارے کی کہانی کیا ہے یہ سب کچھ جاننے کے لیے ویڈیو کو مکمل سنیے گا اگر آپ کو ہماری یہ دلچسپ ویڈیو پسند آئے تو اسے اپنے دوستوں تک شیئر ضرور کیجئے گا اور نیچے لال بٹن کو دبا کر ہمارا چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا تو چلیے دوستو ویڈیو کو سنتے ہیں دوستو اسم آزم کا لفظ سب سے پہلے قصص القرآن میں چاہے بابل میں استعمال ہوا ہے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت امہ ہوا علیہ السلام کو جب زمین پر بھیجا گیا اور پھر نسل انسانی میں رفتہ رفتہ اضافہ ہونا شروع ہوا تو فرشتوں نے انسانوں کے گناہ دیکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کی اور کہا کہ یا باری تعالیٰ یہ کیسے لوگ ہیں جنہیں تو نے اپنے زمین میں اپنا نائب بنایا اور وہ قتل و غارت گری کرتے ہیں زنا کرتے ہیں اور جھوڑ بولتے ہیں اور تیرے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں اے اللہ اگر تو ہمیں اپنی زمین میں نائب بنا کر بھیجتا تو ہم ہر حال میں تیری عبادت کرتے اور تیرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتے اللہ تعالیٰ نے ان فرشتوں سے فرمایا کہ میں تمہیں اب زمین میں اتارتا ہوں تم اپنے چند نمائندوں کو پیش کرو جو زمین پر جا کر وہاں کے حالات کا مشاعدہ کر سکیں چنانچہ فرشتوں نے تین فرشتوں کا ایک گروہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا جنہیں زمین پر بھیجا جانا تھا جب یہ تینوں فرشتے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوئے تو ایک فرشتے نے آجزی کا اظہار کیا جس کے بعد دو فرشتے جن کے نام حاروت اور ماروت منقول ہیں انہیں اللہ تعالیٰ نے اس میں آزم سکھا کر ان میں نفسانی خواہشات پیدا فرما کر ملک بابل میں اتار دیا حاروت اور ماروت بابل میں بادشاہ کے محل کے نزدیک ایک اجڑے ہوئے محل میں اتارے گئے یہ اجڑا محل آسیب زدہ مشہور تھا اور اس سے بے شمار واقعات کو منصوب کیا جاتا تھا حاروت اور ماروت جو کہ انسانی شکل میں اتارے گئے تھے انہوں نے اپنا قیام اسی اجاڑ محل میں کیا حاروت اور ماروت سارا دن شہر میں گھومتے رہتے اور رات اس محل میں آ کر قیام پذیر ہوتے حاروت اور ماروت کو انسانی زندگی نہائیت عجیب لگی کہ صبح ہوتے ہی ہر شخص اپنے پیٹ کی خاطر بھاگ دوڑ شروع کر دیتا حاروت اور ماروت جس وقت بابل میں اترے اس وقت بابل پر شداد خاندان کی حکومت تھی بادشاہ بدپرست تھا اور اس کی بے شمار بیویاں تھیں بادشاہ کی اول بیوی سے ایک حسین و جمیل بیٹی تھی جس کے علاوہ بادشاہ کی اور کوئی اولاد نہ تھی شہزادی کا نام بطروکہ تھا جو اکثر و بیشتر بیمار رہتی ایک روز شہزادی بطروکہ محل میں صحیح سلامت سوئی ہوئی تھی کہ حضب معمول صبح کے وقت کنیزیں اسے اٹھانے کے لیے آئیں جب انہوں نے بطروکہ کے کمرے کا دروازہ کھٹ کھٹایا تو اس نے دروازہ نہ کھولا ان کنیزوں نے بادشاہ کو اطلاع دی کہ شہزادی اپنے کمرے کا دروازہ نہیں کھول رہی بادشاہ نے اپنے وزراء کے مشورے سے شہزادی کے کمرے کا دروازہ توڑنے کا حکم دے دیا جب کمرے کا دروازہ توڑا گیا تو بادشاہ اور دیگر اصحاب کے ہمرا بڑے معبت کی کاہنہ شمروتی بھی شہزادی بطروکہ کے کمرے میں داخل ہوئی جب یہ لوگ شہزادی کے بستر پر پہنچے تو دیکھا کہ شہزادی کی آنکھیں کھولی ہیں اور اس کے دل کی دھڑکنیں رک چکی ہیں شہزادی کا جسم گرم تھا اور مردہ انسان کی طرح سخت نہیں تھا بادشاہ اور اصحاب نے رونا شروع کر دیا جب یہ خبر شہر میں پھیلی تو بے شمار طبیب شاہی محل میں کٹھے ہو گئے مگر کوئی بھی شہزادی کی بیماری کو سمجھ نہ پایا تمام طبیبوں کا متفقہ خیال تھا کہ شہزادی مردہ نہیں بلکہ زندہ ہے چنانچہ وقفے وقفے سے شہزادی کے موں میں سیال خوراک ٹپکائی جانے لگی جب کافی دن گزر جانے کے بعد بھی شہزادی کی حالت میں کچھ بہتری نہ آئی تو بادشاہ نے دنیا کے کونے کونے باپنے خادم دھڑائے جو دنیا کے بہترین حکمہ کو لے کر بادشاہ کے پاس آئے یہ تمام بھی شہزادی کے مرض کو سمجھنے سے کاثر رہے اور انہوں نے اس بات کا بھی خشچہ ظاہر کیا کہ اگر شہزادی کی یہ کیفیت ختم نہ ہوئی تو وہ چالیس روز بعد مر بھی سکتی ہے بادشاہ نے شہر میں منادی گرا دی کہ جو کوئی شہزادی کا علاج کرے گا وہ اسے انام و اکرام سے نوازے گا بادشاہ کا اعلان حاروت و ماروت نے بھی سنا حاروت نے ماروت سے کہا کہ ہمیں بادشاہ کے اعتماد کو حاصل کرنے کے لیے بہترین موقع ملا ہے ہم شہزادی کا علاج اس میں آزم سے کر سکتے ہیں ماروت نے حاروت کی بات کی تائد کی اور پھر دونوں بادشاہ کے محل میں جا پہنچے محل میں جانے سے پہلے دونوں نے منصوبہ بنایا کہ اول تو وہ تین چار روز تک عام طریقے عزماتے رہیں گے پھر اس میں آزم پڑھ کر پھونک دیں گے جس سے شہزادی تندرست ہو جائے گی حاروت و ماروت نے اپنا بھیز طبیبوں سا بنایا اور ہرن کے سنگو والی مالا گلے میں پہن لی ان کے ہاتھ میں طبیبوں کی طرح دواؤں کا تھیلہ بھی تھا جب یہ دونوں بادشاہ کے پاس پہنچے تو انہوں نے اپنا تعرف ملک یونان کے حکمہ کے نام سے کروایا جو کہ بادشاہ کا اعلان سن کر شہزادی کا علاج کرنے تشریف لائے ہیں بادشاہ ان دونوں کو لے کر شہزادی بتروکہ کے کمرے میں جا پہنچا حاروت و ماروت نے شہزادی بتروکہ کا معاینہ کیا اور بادشاہ سے کہا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ شہزادی سکتہ میں ہے شہزادی کو سکتہ کیوں ہوا اس کے لیے ہمیں حاضرات کا عمل کرنا ہوگا بادشاہ نے انہیں علاج کرنے کی اجازت دے دی تو دونوں نے بادشاہ کو عمل حاضرات سے متعلق کوئی چیزیں لکھ کر دی جو انہیں مہیا کر دی گئی جب تمام چیزیں حاروت و ماروت کو مہیا کر دی گئی تو انہوں نے محل کے ایک اندھیرے کمرے کا انتخاب کیا جہاں ایک بہت بڑی میز پر گول سب تھا حاروت و ماروت نے اس کمرے کی تمام مشعلیں بجا دی اور کمرے میں اود و امبر کی دھونی دے کر کمرے کو خوشبودار بنا دیا جب کمرہ عمل کے لیے تیار ہو گیا تو دونوں نے عمل حاضرات کے کلمات دہرانا شروع کر دیئے جیسے ہی کلمات ادا ہوئے شیشہ روشن ہو گیا اور اس میں شہزادی بطروکہ کی خوابگاہ دکھائی دینے لگی اس طرح کہ شہزادی اپنے بستر پر سوئی ہوئی تھی اور اس کے دائیں جانب کا دریچہ کھلا ہوا تھا اس دریچے میں سے جنگل کا منظر نمائی نظر آ رہا تھا جس میں ایک بڑے سے درکت پر سیاہ رنگ کا ناغ پھن لہرائے بیٹھا تھا یہ سیاہ ناغ دھیرے دھیرے شہزادی کی کمرے میں اس دریچے سے داخل ہوا اور شہزادی کے پہلو میں پہنچ کر شہزادی کو تیز نظروں سے دیکھنا شروع کر دیا پھر سیاہ ناغ دھیرے دھیرے شہزادی کی مسیری پر چڑھا اور شہزادی کے مو پر اپنا مو رکھ دیا شہزادی کی سانسیں مادوم ہونا شروع ہو گئیں اور کچھ دیر بعد جب سیاہ ناغ اپنا مو ہٹا کر دوبارہ جنگل میں چلا گیا تو شہزادی کی چلتی سانس رک چکی تھی حاروت اور ماروت جب یہ عمل کر رہے تھے ان کے ساتھ باشا اور چند خاص وزراء بھی اس کمرے میں موجود تھے جو اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھ سکتے تھے حاروت نے باشا سے کہا کہ اے باشا اس ظالم ناغ نے آپ کی بیٹی کا سانس پی لیا ہے باشا نے چلانے کے انداز میں کہا کہ کیا آپ میری بیٹی کبھی ٹھیک نہیں ہوگی حاروت نے کہا کہ شہزادی یقیناً درست ہوگی پھر حاروت اور ماروت نے کمرے میں دھونیاں تیز کر دی اور زور زور سے منتر پڑھنا شروع کر دیئے اس دوران ایک دم دھونی میں سے آگ کا ایک شولہ بلند ہوا اور دریچے کی جانب لکھا باشا اور غزرہ نہائیت حیرانگی کے ساتھ ساری کاروائی دیکھ رہے تھے آگ کا شولہ جنگل کی جانب لکھا اور اس درک کی جانب بڑھا جہاں وہ سیاہ ناغ پھن لہرائے بیٹھا تھا ناغ نے جب آگ کا شولہ اپنی جگہ بڑھتے دیکھا تو اس نے بھاگنے کی کوشش کی لیکن آگ کے شولے نے اسے جا لیا جس سے وہ جل کر راکھ ہو گیا حاروت اور ماروت نے سیاہ ناغ کے جل جانے کے بعد باشا کو مبارک بات دی اور کہا کہ ہم نے شہزادی کے علاج کا پہلا مرحلہ تیہ کر لیا ہے اب ہم انہیں کچھ دعائیں دیں گے جس سے وہ انقریب صحتیاب ہو جائیں گے اگلے روز حاروت اور ماروت نے چاندی کی چار پتیلیاں منگوا کر ان کے پیندے میں سراخ کیا اور انہیں ایک سٹینڈ کے اوپر لگا کر شہزادی کے چہرے کے اوپر نصب کر دیا ان پتیلیوں کے سراخوں سے دوا کے کترے شہزادی کے موں میں ٹپکائے جانے لگے حاروت اور ماروت برابر شہزادی کے سرحانے موجود رہے اس دوران باشا کچھ دیر کے لیے آتا اور ان کو دیکھ کر چلا جاتا چوتھے روز حاروت اور ماروت نے اود و امبر کی دھنیا سلگئیں اور کمرے میں اس کی دھنیا دینے لگے دھنی دینے کے ساتھ ساتھ حاروت شہزادی کے سرانے اور ماروت شہزادی کے پاؤں کے جانب کھڑے ہو کر منتر پڑھنا شروع ہو گیا حاروت اور ماروت بظاہر منتر مگر اسم آزم پڑھ رہے تھے انہوں نے اسم آزم پڑھنے کے بعد شہزادی کے جسم کو ہاتھ لگایا تو شہزادی کا جسم تڑپنا شروع ہو گیا حاروت اور معروت نے اس میں آزم جاری رکھا شہزادی کچھ دیر تڑپنے کے بعد اٹھ کر بیٹھ گئی بادشاہ نے خوشی سے جھونتے ہوئے بیٹی کو گلے سے لگا لیا شہزادی نے جب ارد گرد حجوم دیکھا تو حیرانگی سے دریافت کیا کہ یہ کیا ماجرہ ہے بادشاہ نے کہا کہ تم کچھ بیمار ہو گئی تھی اسی لیے یہ سب یہاں کٹھے ہوئے تھے پھر بادشاہ نے اپنی بیٹی کی صحت کی خوشی میں جشن کا اعلان کیا اگلے روز جشن شروع ہوا بادشاہ نے حاروت اور معروت کو انعام و اکرام سے نوازنا چاہا تو دونوں نے انکار کر دیا جشن میں ایک رکاسہ زہرہ بھی شامل تھی جب اس رکاسہ نے نیم اوریاں لباس میں اپنا رکس شروع کیا تو حاروت اور معروت اس پر فرفتہ ہو گئے ان دونوں نے مل کر منصوبہ بنانا شروع کر دیا کہ زہرہ کو کس طرح حاصل کیا جائے بلاخر دونوں اس بات پر متفق ہوئے کہ زہرہ کی رہائش گاہ پر جا کر اس سے حال دل بیان کیا جائے اپنے اس منصوبے کے مطابق دونوں اگلے روز زہرہ کی رہائش گاہ پر پہنچ گئے زہرہ کی محل پر پہنچنے کے بعد دونوں نے دربان سے اپنا تعرف کرواتے ہوئے کہا کہ زہرہ کو اطلاع دو کہ ان کے دو پرستار حاروت اور معروت آئے ہیں دربانوں نے زہرہ کو اطلاع دی تو اس نے ان دونوں کو پہچاننے سے انکار کر دیا جب ان دونوں نے یہ اطلاع بھیجوائی کہ یہ وہی دو طبیب ہیں جنہوں نے شہزادی کا علاج کیا ہے تو زہرہ نے ان دونوں کو محل میں بلا لیا جب یہ زہرہ کے پاس پہنچے تو زہرہ بناو سنگار کرنے کے بعد ایک مسنت پر نین دراز تھی اس کا حسن بے مثال تھا حاروت اور معروت نے جب زہرہ کا یہ انداز دیکھا تو وہ پہلے سے بھی زیادہ فرفتہ ہو گئے زہرہ نے ان کی خوب آو بھگت کی اور ان سے ان کے آنے کا مددہ دریافت کیا پہلے تو دونوں بیان کرنے سے کاثر رہے مگر جب زہرہ نے ان کا حوصلہ بڑھایا تو انہوں نے اس کے حسن کی تعریف کرتے ہوئے اس کے ساتھ کی خواہش کی زہرہ نے ان کا مددہ سمجھتے ہوئے کہا کہ تم میرے ساتھ گناہ کرنا چاہتے ہو لیکن وہ دونوں جواب میں اپنی بات کو بیان کرنے سے آجز رہے زہرہ نے ان دونوں سے کہا کہ میری بھی کچھ شرائط ہیں حاروت اور ماروت نے شرائط دریافت کی تو زہرہ اپنے محل کے اندر گئی اور پڑوسیوں کا ایک نو عمر لڑکا لے آئی پھر ان سے کہا کہ میری پہلی شرط یہ ہے کہ تم لوگ خدا کی عبادت کرنا چھوڑ دو اور میری عبادت کرنا شروع کر دو حاروت اور ماروت نے کہا کہ ہم شرک کسی حالت میں نہیں کریں گے زہرہ نے ہس کر کہا کہ پھر میری صحبت مشکل ہے اگر تم یہ نہیں کر سکتے تو جو لڑکا میں ابھی لے کر آئی تھی اسے بہلا بھسلا کر جنگل میں لے جاؤ اور قتل کر دو حاروت اور ماروت بولے کہ یہ بھی ہم سے نہیں ہوگا زہرہ نے کہا کہ اگر ایسا بھی نہیں کر سکتے تو وہ اس میں آزم مجھے سکا دو جسے پڑھ کر تم عرش پر جاتے ہو ان دونوں نے کہا کہ اگر ہم نے ایسا کیا تو ہم بارگاہ الہی میں مردود کہلائیں گے زہرہ نے کہا کہ تو پھر میرے محل سے نکل جاؤ اور اگلے ہفتے میری کچھ اور شرائط سننے کے لیے میرے محل میں آ جانا اگر تم میری ان شرائط کو بھی نہ پورا کر سکے تو پھر تم مردود ہو جاؤ گے کیونکہ میرا قرب اتنا آسان نہیں ہے حاروت اور ماروت نامراد زہرہ کے محل سے واپس لوٹ آئے ایک ہفتے بعد جب وہ دونوں زہرہ کے بلاوے پر اس کے محل گئے تو زہرہ نے اپنی پہلے والی تمام شرائط پھر دوھرائیں دونوں نے ایک مرتبہ پھر انکار کر دیا اس مرتبہ زہرہ نے انہیں محل سے نکالنے کی بجائے انہیں اپنے رکس والے کمرے میں لے آئی اور ان کے سامنے نیم اوریاں رکس کرنا شروع کر دیا حاروت اور ماروت اس کے رکس میں مدہوش ہو گئے اس دوران زہرہ کی خادمائیں آئیں اور شراب کے بھرے ہوئے جام حاروت اور ماروت کے ہاتھوں میں تھما دیئے حاروت اور ماروت نے شراب پینا شروع کر دی خادمائیں مزید شراب لاتی رہیں اور وہ دونوں پیتے رہے یہاں تک کہ شراب میں بدمست ہو گئے زہرہ نے پڑوسیوں کی اس لڑکے کو بلوایا اور ان دونوں کو ایک خنجر دے کر کہا کہ وہ اس لڑکے کو جنگل میں لے جا کر زبھا کر دیں حاروت اور ماروت شراب کے نشے میں اپنے ہوش و حواظ سے بیگانہ ہو چکے تھے انہوں نے وہی اس لڑکے پر حملہ کر دیا اور اس لڑکے کو زبھا کر ڈالا لڑکے کو قتل کرنے کے بعد حاروت اور ماروت نے زہرہ کے ساتھ گناہ کی خواہش ظاہر کی زہرہ نے کہا کہ اول تو تم مجھے خدا مان کر سجدہ کرو حاروت اور ماروت نے نشے کی حالت میں زہرہ کو سجدہ کیا زہرہ نے ان دونوں کو گناہ کی اجازت دی اور دونوں نشے میں دھوت اس کے ساتھ گناہ کرتے رہے حتیٰ کہ ساری رات گناہوں میں بسر ہوئی صبح جب ان کا نشہ دور ہوا تو دونوں اپنے ان گناہوں پر بہت پشت آئے لیکن اب کیا ہو سکتا تھا اللہ تعالیٰ سے انہوں نے کہا تھا کہ زمین پر انسان گناہوں میں مبتلا ہو کر اسے بھول چکا ہے اور اب وہ خود انہی گناہوں کے مرتقب ہو گئے تھے انہوں نے اللہ تعالیٰ سے انسانوں کی نسبت نیک عمال کا عہد کیا تھا اور اب وہ اپنے عہد کو توڑ چکے تھے حاروت نے معروض سے کہا کہ ہمیں اپنے ان گناہوں کی سزا دنیا ہی میں بکت لینی چاہیے کیونکہ دنیا بالآخر ختم ہونے والی ہے جبکہ آخرت ہمیشہ کے لیے باقی رہنے والی ہے حاروت نے معروض کی بات سن کر اقرار میں سر ہلایا پھر دونوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی کہ یا الہی ہمیں ہمارے گناہوں کی سزا دنیا ہی میں دے دے اور ہمارے حال پر رحم فرما اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرماتے ہوئے انہیں بشارت دی کہ انہیں دنیا میں ہی سزا دے دی جائے گی کچھ دیر بعد زہرہ کنیزوں کے ہمراہ ناشتہ لے کر آئی زہرہ نے حاروت اور معروض سے کہا کہ تم شراب کے نشے میں میرے ساتھ گناہ کر چکے ہو اور مجھے سجدہ بھی کر چکے ہو اور اس لڑکے کو قتل بھی کر چکے ہو اب تم دونوں مجھے اسم آزم بھی سکا دو حاروت اور معروض نے انکار کیا تو زہرہ نے کہا کہ میں ابھی سب کو بتا دوں گے کہ تم نے اس لڑکے کو قتل کیا ہے اور شاہی جللہ تمہاری گردنیں اڑا دیں گے حاروت اور معروض سمجھ گئے کہ وہ زہرہ کے جال میں پھنس چکے ہیں اس لئے ناشار انہیں اسے اسم آزم بھی سکا دیا زہرہ نے تنہائی میں جا کر اسم آزم پڑا تو خود کو عرش پر پایا پھر جب اس نے عرش سے واپس زمین پر آنے کے لیے اسم آزم پڑا تو اسے کچھ بھی یاد نہ ہوا ربایت کے مطابق اس سے اسم آزم سلب کر لیا گیا اور اسے ایک ستارہ بنا دیا گیا جو آسمان پر ہی مقید یعنی قید ہے اور ستارے کی شکل میں چکر لگاتی پھر رہی ہے اور تا قیامت اسی حالت میں رہے گی زہرہ کی کنیزوں نے شہر کے کوتوال کو لڑکے کے قتل سے آگاہ کر دیا تاکہ الزام ان کے سر پر نہ آئے کوتوالی شہر کے دریافت کرنے پر انہوں نے حاروت اور معروض دونوں کے نام بھی بتا دیئے جنہوں نے اس لڑکے کو قتل کیا تھا حاروت اور معروض کا مقدمہ کوتوال کی عدالت میں چلا اور انہوں نے وہاں حکومتی اہلکاروں پر یہ ظاہر نہ ہونے دیا کہ وہ دونوں ہی وہی طبیب ہیں جنہوں نے بادشاہ کی بیٹی کا علاج کیا تھا کیونکہ وہ اپنے گناہوں کی سزا دنیا ہی میں چاہتے تھے کوتوال نے دونوں کو چاہے بابل میں الٹا لٹکا دیا جب دونوں کو چاہے بابل میں الٹا لٹکا دیا گیا تو غیب سے آواز آئی کہ اب تم دونوں قیامت تک اسی کونے میں الٹے لٹکے رہو گے اور پھر کونے میں ان کے سر کے نیچے ایک آگ روشن ہو گئی جس کا دھوہ ان کے موں کے راستے داخل ہوتا ہے اور مقد سے نکلتا ہے اللہ تعالیٰ نے ان دونوں فرشتوں کو قیامت تک کے لیے اس خولناک عذاب میں مبتلا کر دیا دوستو آپ نے حاروت اور معروض کے واقعے کا مفہوم سنا اور حقیقت حال اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے بہرحال شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جادو ٹونا کرنا کروانا بلکل بھی جائز نہیں ہے اور مسلمانوں کو قرآن و حدیث کے مطابق جائز کاموں کے لیے روحانی لاج کرنے اور کروانے کی اجازت ہے دوستو ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر کریں اور ہمارا چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا شکریہ شکریہ شکریہ